چین میں ایک ہوتل کے باہر سے اغواہ کیے جانے والا بچہ آخر کار 32 سال کے بعد والدین کو مل گیا مخوی بیٹے سے برسوں بعد ملاقات کے دوران والدین آپ تیرہ ہو گئے غیر ملکی خبرسہ ادارے کے مطابق 32 سال قبل سن 1988 میں چینی بچے ماؤین کو ایک ہوتل کے باہر سے اغواہ کیا گیا تھا اور اس وقت اس کی عمر دو برس تھی اغواہ کیے جانے کے بعد اس لڑکے کو ایک بے اولاد جوڑے کو فروخت کر دیا گیا تھا جس نے اس کی اپنی اولاد کی طرح پرورش کی پولیس کو روا ماہ اپریل میں مغوی کے حوالے سے کچھ اطلاعات موصول ہوئیں کہ چینی صوبے سیچوان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص سن 1988 میں ایک بچہ لے کر آیا تھا جس پر پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پہلے مغوی کو بازیاب کیا اور تصدیق کی کہ اسی بچے کو ہوتل کے باہر سے اغواہ کیا گیا تھا پولیس نے بتیس سال قبل اغواہ کیے جانے والے اس لڑکے کو اس کے حقیقی والدین تک پہنچانے کے لیے چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی اور ڈین اے کا سہارا لیا پولیس کے مطابق مغوی کی بچپن کی تصاویر جمع کی گئیں اور والدین کی تلاش کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس سے مدد دی جس کے بعد پولیس نے اس چونتی سالہ مغوی کو اس کے والدین کے حوالے کیا جنہوں نے اپنے بچے کی تلاش کے لیے دن رات محنت کی مغوی بیٹے سے برسوں بعد ملاقات کے بعد ماں باپ آپ دیدہ ہو گئے اس موقع پر ماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے نوکری چھوڑ دی اور حکام کو ایک لاکھ سے زائد خطوط بھی بھیجے جبکہ کئی مرتبہ متعدد ٹی وی چینلز پر اپنے بچے کی واپسی کے لیے اپیل بھی کی